جگن ناج جی کے مندر سے چودہ ہاتھ لمبی تلسی کی مالا ملی تھی ہری تلسی کی مالا تھاکر جی کو تلسی مالا پہرائی جاتی ہے نا چودہ ہاتھ لمبی تلسی مالا جو جگن ناج جی نے پہری تھی وہ مالا پندے نے مہاپربو کو پہنائی تھی اس دن جس دن رگنات بھٹا جی کو بیدا کیا تب بیدا کیا تو رونے لگے کہ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا تب مہاپربو نے پہلے تو وہ چودہ ہاتھ کی تلسی مالا ان کو پہرائی اور پھر سب سے بڑی کرپا وہ یہ کہ جو بھاگبت جیون بھر گدھادر پربو مہاپربو کو سناتے تھے وہ پوثی اٹھا کے رغنات بھٹا جی کو دے جبکی اس پوثی سے مہاپربو سنتے تھے کتھا اور کتھا سنتے اتنا روتے تھے مہاپربو گدھادر پربو بھی روتے تھے تو رو کر کے وہ آنسو گرتے تھے پوثی کے اوپر تو اکشب دھول گئے تھے پوثی کے وہ پوثی بھلے وہ پڑھنے میں کام نہ آئے پر وہ تو مہاپربو کا سوروپ تھی تو وہ پوثی رغنات بھٹا جی کو دی اور پھر ان دونوں بستوں کو لے کر کے برندابن آئے اور پھر جیون بھر برندابن میں لکھا ہے کئیسی کچھا کہتے تھے جس سمیں کچھا کہتے تھے آوشت ہو جاتے تھے گانا بہت سندر جانتے تھے تو بھاگبت جی کے ایک شلوک کو تین تین چار چار راگ میں گاتے تھے اور کچھا کہتے 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 مانے کی لیلا میں پرویش کروا دیتے سستروتاؤں کا سب اکتم دوب جاتے تھے کچھا رس میں سارے جیون کچھا کہی اور کچھا کہی اور کچھا کہی اس لئے رہنات بھٹ جی نے کوئی گرنچ بھی نہیں لکھا اس لئے ان کا بہت بڑا چریتر بھی نہیں ہے پھر یہی چریتر ہے کیسے بھاگبت پڑی اب کیسے بھاگبت پڑی یہ کہنے لگ جاؤ تو جیون چھوڑا ہے پھر ان کا چریتر کہنے کو کیونکہ کیسے ان کو بھاگبت پڑھائیں مہا پرہو نے یہ تو بتائے کون اب ویسے چریتر بہت چھوڑا ہے کیونکہ دو ہی بات کیسے بھاگبت پڑی اور کیسے پڑھائیں کیسے سنائیں گوویند دیو کے مندر میں اور بھجن کے سمیں کہتے ہیں پوٹھی ان کے سامنے کیول ایسے دھری رہتی تھی پوٹھی کھول کر نہیں دیکھ پاتے تھے اور اتنا ان کو اشروپات ہوتا تھا کہ بابا جی مہاراج کی طرح دونوں طرف دو سیوک بیٹھے رہتے تھے ایسے کپڑا لے کے گمچھا اس سے بڑا لے کے اور ایسے آنکھوں سے لگائے رکھتے تھے اور پھر پہنچتے تھے پھر ایسے نہیں چھوڑا ایک سیوک ایسے نا پوچھتا رہتا تھا پھر لوگ دیکھتے تھے ایسے پرتی دن پانچ چھ گھنٹہ کتھا گوبند دیو جی کے مندر میں ہوتی تھی بجیون بر کتھا ہی کہیں جس سمیں بھجن کرتے تھے تو وہ تلسی مالا پہر لیتے تھے آج بھی وہ تلسی مالا اور وہ بھاگوات جی اور رگھونات جی جس تخط پہ کتھا کہتے تھے گوبند جی کے مندر میں اور ان کی پادکہ یہ چار چیت بھٹ جی کے مندر میں ہیں وہ تیتھویوں پہ درشن ہوتا ہے ان کا رگھونات بھٹ جی کی چیتھی پہ گدادر بھٹ جی کی چیتھی پہ ان بھاگوات کا درشن بھی ہوتا ہے ان تلسی مالا پہر لیتے ہیں